جو نہیں بولے گا اس کی مرضی سعادتوں سے جسے محروم رہنا نہیں بولے لیکن جسے اس محفل میں بیٹھ کر سعادتوں سے مالا مال ہونا ہے نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے وہ شخص میرے ساتھ جڑے میرے جملوں سے جڑے میرے مصروں سے جڑے اور پھر اپنی محبت کا بھی اظہار کرے میں ارز کر رہا ہوں لہو سے صبر کی شمعہ جلا رہے ہیں حسین صدق کے رخ پہ تماشا لگا رہے ہیں حسین یہ ان کی فتح نبی کا ثبوت روشن ہے یہ ان کی فتح نبی کا ثبوت روشن ہے تو چڑھ کے نیزے پہ برعا سنا رہے ہیں حسین حسین وہ ہے جس نے نیزے کی بلندی پر بھی قرآن کی تلاوت کی جس کسی سر کو نیزے پر بلند کر دیا گیا مگر سرِ حسین قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اللہ ہم بر بھار فرمائیے میرے امام کی شان کیا ہے عظمت ملائزہ کریں میرے آقا کے پیارے نواسے کی عظمت کیا ہے شان کیا ہے مولا علی کے شہزادے کا مقام کیا ہے اللہ اکبر قبیرہ بچپن کا زمانہ ہے امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے امام حسین سے ایک بچہ کہنے لگا حسین تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں حسین نے فرمایا کونے تو کہنے لگا میں دنیا کی مشہور سخی حاتم تائی کا پوتا ہوں حسین نے فرمایا ہوگا تیرا دادا مشہور سخی مگر سن لے میں امام الانبیاء کا نواسہ ہوں میں تاجدار مدینہ کا نواسہ ہوں اللہ اکبر غور فرمائے حسین اس شخصیت کا نام ہے حسین تو وہ ہے انسان ہی محبت نہیں کرتے انسان ہی پیار نہیں کرتے امام حسین سے تو جانور بھی محبت کیا کرتے ہیں جانور بھی پیار کیا کرتے ہیں جانور بھی گوارہ نہیں کرتے کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے جانور بھی گوارہ نہیں کرتے حسین کو کوئی تکلیب پہنچ جائے جانور بھی گوارہ نہیں کرتے حسین کسی مصیبت میں ہو اللہ اکبر غور کیجئے اور تاریخ کا مطالعہ کیجئے آئیے مدینہ شریف اسی شہر میں چلتے ہو وہ مقدس اور پاکیزہ شہر اللہ اکبر جو شہر کی عظمتوں کا یہ عالم ہر دل میں ہر سینے کے اندر دل دھلکتا ہے مدینہ گناہم سن کر اور ہر مسلمان تمنہ کرتا ہے مولا اکبار مجھے اپنے محبوب کے روزوں پہ بھیج دے یا اللہ مجھے اپنے محبوب کے در کی زیارت کرا دے آخا کی بارگاہ میں آنکھوں کو اٹھا کر ہر کوئی بندہ دعا کرتا ہے پروردگار میں تو یہاں پر ہوں لیکن دل تو میرا مدینہ میں رہتا ہے اے مولا اے آن اے میرے پروردگار مجھے مدینہ کی حاضری عطا فرما اور اس مجھ میں میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جتنے لوگ گھروں میں سن رہے ہیں جتنی خواتین بیٹھی ہیں میں سب کے لیے آج اس مجھ میں میں ذکر حسین کا واستہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے یہ دعا کر رہا ہوں مولا جتنے یہاں پہ آئے ہو جتنے اس برد میں بیٹھے ہو یا اللہ سب کو حج کی حاضری نصیب فرما حج بیت اللہ کی زیارت سے سربراز فرما آقا کے خوبصورت روزے پہ بوجھ دے اللہ اکبر قوم سا مدینہ جس کے لیے ہم اور آپ سارے کے سارے مل کے ایک زبان ہو کے کہتے ہیں بس گئی مدینے کی بس گئی مدینے کی بس گئی مدینے کی بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں میں یہاں پہ ہوں لیکن میں یہاں پہ ہوں لیکن دل تو ہے مدینے میں میں یہاں پہ ہوں لیکن آؤ اسی مدینے کی وادیوں میں چلتے ہیں مسجد رسول ہے صحابہ میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں امام حسین میرے آقا کی پیارے نواسے امام حسن میرے آقا کی پیارے نواسے دونوں کھیل رہے ہیں مسجد نبی کے ارد گرد گرد میرے آقا کری مسجد نبی شریف کے اندر صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہیں اللہ اکبر اتنے میں ایک شخص آیا ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حاضر ہونے کے بعد میں ارز کرتے یا رسول اللہ ایک حرنی کا بچہ لے کے آیا ہوں آقا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے آقا کی بارگاہ میں حرنی کا بچہ صحابی نے پیش کر دیا میرے آقا نے اس کو قبول فرما لیا آقا کریم نے اپنے پاس میں بھٹھا لیا حاضری نے گرا میرے قدر غور فرمائے نبی کی بارگاہ میں ایک گھرنی کا بچہ پیش کیا صحابی نے آقا نے اپنے قریب میں اس کو رکھ لیا بٹھا لیا اللہ اللہ مجد نبی کے ارد گرد میں نبی کے دونوں نوا سے کھیل رہے ہیں کھیل کے کھیل کے بڑے شہزہ کے جناب حضرت امام حسن میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آگے آقا کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں دیکھا گھرنی کا بچہ رکھا ہوا ہے آقا کریم کی بارگاہ ناز میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ ہرنی کا بچہ مجھے پسند آ گیا ہے آقا یہ میرے دل کو بھا گیا ہے آقا یہ مجھے دے دیجئے یا رسول اللہ یہ مجھے عطا فرما دیجئے آقا نے نوا سے کو دیکھا نوا سے سے پیار اس بدر ہے انکار کی کوئی صورت نہیں آقا کریم نے ہرنی کا بچہ لیا امام حسن کو دے دیا امام حسن نے اس کو لیا جا کر اس کے ساتھ کھیلنے لگے ادھر امام حسن کھیل رہے ہیں ادھر وہی پر امام حسن بھی آ گئے امام حسن نے جب پڑے بھائی کے پاس میں ہرنی کا بچہ دیکھا تو آپ نے اس کو دیکھا دیکھنے کے بعد میں اپنے بھائی سے کہنے لگے اے میرے بھائی جان یہ بچہ کہاں سے لے کے آئے ہو یہ مجھے پیارا لگ رہا ہے یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے میرے بھائی جان یہ بچہ مجھے دے دیجئے میں اس بچے کے ساتھ کھلنا چاہتا ہوں یہ میرے دل کو باغے آئے اللہ اللہ اب بچوں کا معاملہ تو بچوں کا ہوتا ہے ایک ایک کھلونے پر تبھی بچوں زد کر لیا کرتے ہیں ادھر امام حسن کے پاس کھلینا وہ کھلونے کی طرح ایک ہرنی کا بچہ ہے ادھر امام حسین بھی کہنے لگے مجھے دے دیجئے امام حسن کا جملہ سنو بڑے شہزاد نے کہا اے میرے بھائی حسین یہ میں بچہ نانا جان کے پاس سے لے کے آیا ہوں اور اگر تمہیں بچہ چاہیے تو مجھ سے نہ لو بلکہ جاؤ آقا کی بارگاہ میں چلے جاؤ نانا کی بارگاہ میں چلے جاؤ نانا سے جا کے دوسرا ہرنی کا بچہ لے آؤ ایک تھا نبی نے دے دیا تھا دوسرا تو تھائی نہیں وہاں پر امام حسین سے بھائی نے کہہ دیا بچوں کی جو بچپن میں فطری بات ہوتی ہے نا ایک کھلو نہ دیکھا تو ایک کے پاس ہے تو دوسرا کہہ گا مجھے بھی ایسا ہی چاہیے مجھے بھی یہی چاہیے امام حسن کے پاس تھا بچہ امام حسین نے کہا مجھے بھی یہی چاہیے امام حسن نے کہا مجھ سے کیا کہتے ہو جاؤ نبی کی بارگاہ میں جاؤ نانا جان تمہیں دے دے سبحانہ امام حسین آقا کریم کی بارگاہ میں پوچھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اے میرے نانا جان آپ نے بھائی جان بھیرنی کا بچہ دیا ہے آقا مجھے بھیرنی کا بچہ تا فرما دیجئے ہم بچہ تو ایک تھا ادھر امام حسین نے بھی مطالبہ کیا آقا مجھے بچھائیے امام حسین کی گفتگو سن کر امام حسین کی فرمایش سنی میرے آقا کریم نے دیکھا بچہ تو دوسرا نہیں ہے ادھر حسین کا چہرہ ہے ادھر حسین کا خوبصورت رکھ روشن اللہ اللہ امام حسین نے جو آقا کریم سے بچے کا مطالبہ کیا بچہ مانگا ہی بھی کا میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے نباتے کے چہرے کو دیکھا ابھی کچھ جواب نہیں دیا ہے لیکن دیکھا امام حسین کے چہرے کو امام حسین کا چہرہ گیا اتنا مایوسی کے عالم میں ہے حسین کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلنے والے ہیں حسین بڑے گمدین عالم ہے پیتے نا نا جان مجھے یہ چاہیے اللہ اللہ بچے اکثر زد کر لیا کرتے ہیں اور جب زد کرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اس چیز کی فرمایش کرنے لگتے ہیں اللہ اکبر امام حسین نے بھی اسی طرح سے جب آقا سے فرمایش کی آقا کی بارگاہ میں ارز کیا یا رسول اللہ مجھے بھی چاہیے اب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دوسرا تو نہیں تھا لیکن آقا کریم ابھی سوچ رہے کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا دوں اللہ اللہ اتنا سوچائی تھا ادھر حسین کی آنکھوں میں آنسو آنے والے ہیں ادھر حسین کا چہرہ بمکین ہو گیا ہے ادھر میرے آقا کریم بھی سر کو چھکائے وہ سوچ رہے لیکن کیا دیکھتے ہیں دھولی دیر میں چاہ دیکھا آقا کی بارگاہ میں ایک ہرنی آگئی اپنے ایک بچے کو ساتھ میں لے کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ کر اس نے آقا کے قدموں میں سر جھکایا آقا کے باغدر سلام کرنے لگی جب میرے آقا تھے آقا اس نے سلام کیا ہے آقا نے فرمایا کس لیے آئی ہے کہنے لگی آقا میرے پاس یہ میرا بچہ ہے دو بچے تھے ایک کسی نے لاتے آپ کی خدمت نے پیش کر دیا یا رسول اللہ میں دوسرا بچہ دلے کے آئی ہوں آقا میرے اس بچے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے نبی نے فرمایا ہے ماں تو ماں ہوتی ہے انسانوں میں ہو یہ جانوروں میں آپ نے جانوروں میں بھی دیکھا ہوگا اپنے بچے کی ماں بہت حفاظت کرتی ہے بہت خیال لگتی ہے اور انسانوں میں بھی دیکھا ہوگا پہلے بچوں کو کھلائی گی بعد میں خود کھائی گا یار گلاس میں پانی ہو ایک آدمی پیے پانی آدھا چھوڑ دے دوسرا اس کو پیتا نہیں میں نہیں پیتا اس کا جھوٹا جبکہ مومن کا جھوٹا پاک ہے لیکن پیتے نہیں ایک ماں ہوتی ہے دنیا کے اندر بچوں کو کھلاتی ہے اگر سالن زیادہ دے دیا بچہ کا یہ ماں زیادہ ہے ماں کے پیے بیٹا کتنا کھا چکتا ہے اتنا کھا لے باقی جو بچے گا تری ماں اس کو کھا لے ہی ایک ماں ہے جو بچہ ہوا بھی کھا لے ہی یہ ماں کی ممتہ ہے یہ ماں کا پیار دے پہلے سب کو کھلائے گی پھر بعد میں خود کھائے گی میرے آخرہ کریم نے فرمایا تو تو اس کی ماں ہے لیکن یہ بتا کیوں اس کو اپنے آپ سے دور کر رہی ہے ماں کبھی اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا کرتی ہے ماں انسانوں میں ہو یا جانوروں میں ہو اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے اپنے بچے کو اپنے پاس میں رکھتی ہے ماں اگر پاگل بھی ہو جائے تو ماں اپنے بچوں کو ضرور یاد رکھتی ہے یہ صرف ماں کی کوالٹی ہوتی ہے یہ صرف ماں کی خاصیت ہوتی ہے بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا اٹھایا تو وہ تمہیں ماں نے تباز مان چھوا ماں تو ماں ہوتی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ہرنی بتا تو ماں ہو کر اپنے بچے کو اپنے آپ سے کس لیے دور کر رہی اب جملہ سننا توجہ کے ساتھ میں نبی نے ارشاد فرمایا تو اپنے بچے کو اپنے آپ سے کیوں دور کر رہی ہے اللہ اللہ اتنا سنا ہرنی نے آقا کی بارگاہ میں بعد اب ارز گیا پہلے لگی یا رسول اللہ میرے ایک بچہ مجھے خبر ملی آپ کے بڑے نمازے کو مل گیا آپ کے بڑے شہزادے اس کے ساتھ میں اپنی دل جوئی کرنے میں لگ گئے لیکن مجھے پتا لگا کہ چھوٹے شہزادے حسین بھی بچے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن آقا آپ کی بارگاہ میں دوسرا نہیں ہے آقا میں اس لیے بچہ لے کے آئی ہوں کہ یہ بچہ آپ امام حسین کا دو دیجئے امام حسین کو عطا کر دیجئے یا رسول اللہ میرا بچہ مجھے دور ہوگا مجھے خم تو ہوگا مجھے دک تو ہوگا مگر میں روکے تسلی کر لوں گی میرے میں رو روکے سبر کر لوں گی لیکن آقا میں اپنے بچوں کی چدائی کو برداشت کر سکتی ہوں لیکن حسین کی آنکھ میں آنسو آئے یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتی ہوں جانور بھی امام حسین سے اتنا پیار کرتی ہے کیا تھی آقا حسین کی بارگاہ حسین کی آنکھ میں اگر آسو آئے یہ مجھے کا بارہ نہیں ہے یہ مجھے برداشت نہیں ہے حسین کی شان تو ملائزہ کرو چکنا بلند مخام اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مختار کائنا تو کا پیارا حسین ہے زور سے مل کے محبت سے بولو زبان اللہ مختار کائنا تو کا پیارا حسین ہے مولا علی کے دل کا سہارا حسین ہے مولا علی کے دل کا سہارا حسین ہے روشن ہے کائنات میں ان کی فضیلتیں ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے نعرہ تکمیل نعرہ رسولت جو اس نے ایدے بلاد النبیر شہید عظم سبحان اللہ سبحان اللہ ہر شخص تیرا ہوا ہے ہمارا اور اونچی آواز میں دولو ہر شخص تیرا ہوا ہے ہمارا ان سے ایک ہے یہ ہے میرے امام حسین کی شان یہ ہے میرے حسین کا مقام اللہ اکبر غور فرمائیے میدانِ کربلا میں وہی نوازہ ہے میرے آقا جس کی فضیلتیں آقا نے بیان دھرمائی جس کو آقا نے اپنے سینے سے لگا ہے جس کو مصطفیٰ نے بہت پیار کیا ہے اچھا ایک بات اور میں عرض کر دوں یہاں پر قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُنْ عَنْدَ رَبِّهِمْ بَلْ اَحْيَاءُنْ وَلَاكِلَّا تَشْوَرُونَ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو وہ لوگ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو کیا کہا قرآن نے انہیں مردہ مت کہو محترز نے اعتراض کر دیا ایک بدعقیدہ کہرے لگا کہ قرآن نے کہا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو یہ بات تو ایسی ہو گئی جیسے ایک لگڑا آدمی گزرے بچے اس کو دیکھ کر کہتے ہیں لگڑا ہے لگڑا ہے تو بزرگ اس کو کہتے ہیں بچوں کو کہ بچوں ایسا مت کہو لگڑا مت کہو بچے کہیں گے کہ لگڑا تو ہے نظر تو آتا ہے ایک پیر سلامت ہے دوسرا سلامت نہیں تو بزرگ کہیں گے لگڑا تو ہے مگر کہو مت اس لیے کہ دل کو تکلیف پہنچے گی برا لگے گا بات احتراما غلط ہے بات عزت کے اعتبار سے غلط ہے حالانکہ وہ لگڑا ہے مگر کہو مت محترز نے کہا بس اسی طرح سے سمجھ لو قرآن نے کہا مردہ کہو مت مطلب سر کٹ گیا دھڑ الگ سر الگ کلیجے کچھ سینے کچھ چاک کر لیا گیا کلیجے کچھ نکال لیا گیا دانتوں سے چبا لیا گیا وہ مہتری زیدراز کرنے والا بدبخت کہتا ہے کہ جب کلیجے کچھ سینے کچھ نکال کر دانتوں سے چبا لیا گیا سر الگ پڑا ہے دھر الگ پڑا ہے کہ جراخر مردہ کس لیے نہیں ہے مردہ تو ہے لیکن قرآن نے احتراما منع کر دیا کہو مت مردہ تو ہے مگر کہو مت تو بات احترام کی خلاف ہے بات عبد کی خلاف ہے لیکن سنو ایسے لوگ جو یہ تذکر کہتے ہیں قرآن نے ان کے ان کے ذہنوں پر مہر لگائی اور قرآن کریم نے ان کو ساتھ طور پر یہ بتا دیا کہ صرف کہنے تک کی بات نہیں ہے کہنے تک بات نہیں رکھی ہے بلک قرآن نے کہا بل احیاء وہ لوگ زندہ ہیں تم کہنے کی بات کرتے ہو قرآن نے کہنے کا بھی منع کیا اور ساتھ نے زندہ بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے یہ تو تمہاری عقل سے بڑے ہے یہ تمہاری سمجھ سے بڑے ہے کہ میں ان کی زندگی کا شعور ہی نظیم تم سمجھتے ہو تم سمجھتے ہو تم سمجھتے ہو نیزے پہ چڑھ کر بھی قرآن کی سلامت کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ شہید نہ کر مردہ تھا نہ آج مردہ ہے نہ قیامت تک کہ شہید موتا رہے تھا قرآن جس کی فضیلت بیان کرتا ہو اور اس سے آگے قرآن نے چلو ایک بات تھی ہو گئی کہ مردہ قہومت وہ زندہ ہے دوسری بات یہ ہو گئی کہ ذہن میں اگر بات آ جائے دل میں اگر خیال پیدا ہو جائے دل میں اگر بات آ جائے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے قرآن نے منا کر دیا نہیں کہتے مردہ چلو ٹھیک ہے قرآن نے منع کر دیا نہیں کہتے مردہ قرآن نے کہا زندہ چلو مان لی ہے زندہ لیکن پھر پھر دماغ میں کلی نہ گئی بات لے گئی کہ سر کٹا ہوا ہے در کلک پڑا ہے سر کلک پڑا ہے بازو کٹا ہوا ہے پیر کٹا ہوا ہے خون بہ رہا ہے خاکو خون میں لاش لگی ہوئی ہے لاش پر گھوڑے دوڑائیں جا رہی ہیں بازو کٹ گئے ہیں گلا کٹ گیا ہے تیر لگے ہوئے ہیں پھر آخر مردہ کیسے نہیں سکتے ہیں ذہن میں دل میں اگر یہ خیال آئے تو قرآن کیا ہے پروگ لی اگلے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْسَبَنَّ اللَّذِيَا تِقِلُو ہی سبیل اللہ مَنْغَاتَ بَلْ اَحْيَاءُنْ اِنْدَ رَبِّهِمِ اللَّقُونَ جو لوگ اللہ کرام قتل کیے جائے ارے کہنا تو ملی بات انہیں مردہ تشکر بھی بس کرنا انہیں مردہ دعان بھی بس کرنا یہ زندہ ہے اور کیسے بَلْ اَحْيَاءُنْ اِنْدَ رَبِّهِمِ اللَّقُونَ یہ زندہ ہے اور اپنے رب سے رزق بھی پایا کر دیں وہ اپنے رب سے اب مجھے بتاؤ رزق زندہ کو ملتا ہے مردہ کو رزق زندہ کو ملتا ہے مگر اس کی عقل پر پردے پڑے ہو وہی مردہ کہہ سکتا ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہے دل میں نبی کی عظمت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا نہیں ہے دل میں نبی کی عظمت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا پھر اس پہ خندے پری کی چاہت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا نہیں ہے دل میں نبی کی عظمت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا پھر اس پہ خندے پری کی چاہت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا ارے نبی کے حدتے میں کھا رہے ہو نبی کے حدتے میں پی رہے ہو نبی کے فرمان سے بغاوت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا آئے قرآن نے بھی بتا دیا شہید زندہ ہے جو چاہتا کا ظلم مکر نے نہیں دیا منصوبہ یزید بھر نے نہیں دیا آپ کو یاد ہوگا جب رسول کریم علیہ السلام کی شہدادیوں کو خیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اور وہاں پر جو سیدہ زینب نے خطبہ دیا یزیدی کھبرا گئے یزید لرزہ برندام تھا وہ خطبہ بظاہر تو حضرت سیدہ زینب دے رہی تھی لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ لہجہ مولا علی کا تھا جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا منصوبہ یزید بھر نے نہیں دیا زینب ترے سلیق و تقریق و سلام تُو نے کسی شہید بھر نے نہیں دیا غور فرمائیے حسین کے عزمت حسین کا مقام کیا ہے اللہ اکبر یہی حسین ہے اب دیکھئے میدان کربلا میں حسین کی شان کیا ہے حسین نے ایک سجدہ کیا ہے اور سجدہ بھی کیسا ہے اللہ اکبر سجدے میں حسین نے سر کو رکھ دیا ایسا سجدہ کیا ایسا سجدہ کیا تاریخ نے ایسا سجدہ نہیں دیکھا سجدے میں سر جھکاتے ہوئے سب نے دیکھا لیکن سجدے سے حسین کو سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا اللہ اللہ عالم خیال میں عالم دنیا میں ایمان حسین کی بارگاہ